لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُشَمَّتُمْ رَسُمُ اللَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہماری گھتو کا موضوع حضور پاک یعنی نبی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آج سے پندرہ سو سال پہلے عرب میں مبوس ہوئے تھے وہ ساری دنیا کے لیے نبی تھے ساری دنیا کے لیے ہدایت لائے تھے ان کو قرآن شریف نے ان کو جس طرح بتایا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہیں قرآن شریف نے بتایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے یعنی ساری جہانوں کے لیے ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ ساری جہان آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ دنیا صرف ایک نہیں ہے اس کے ساتھ بہت سی دنیایں یہاں موجود ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں پہ کون سے مخلوقات ہیں ان سب کے لیے اللہ باگ نے کہا کہ وہ رحمت تھے رحمت تھے تو ہم کو دیکھنا ہوا کہ ان کی ذاتی زندگی میں وہ کیسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واحد شخصیت دنیا کی ہیں جو کہ اس زمانے میں بھی ہونے کے باوجود ان کے بارے میں ہر قسم کی معلومات ہم کو ان کی شکل کیا تھی وہ کپڑے کتنے پہنتے تھے کیسے پہنتے تھے کیسے رہتے تھے کیا کھاتے تھے کیسے اپنے گھر والوں سے معاملہ کرتے تھے کیسے پروسیوں سے کرتے تھے کیسے اپنے ساتھی جنگوں کے صحابہ کرتے ہیں ان سے معاملہ کرتے تھے کیسے اپنے دشمنوں سے معاملہ کرتے تھے یہ سب چیزیں جو ہے مختلف بہت سی کتابیں ہیں اتنی موٹی موٹی دزدس پندر پندر جلد کے اندر ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں اور اتنی محفوظ ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی لیڈر کوئی بھی نبی کوئی بھی بڑی شخصیت نہیں جس کے بارے میں اتنی معلومات موجود ہو ان معلومات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک جو ان کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ رحمت للعالمین ہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو یقیناً اپنے معاملات کے اندر بھی وہ ویسی ہی تھے حضرت عائشہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے کہا کہ وہ ان کا خلق یعنی ان کا کردار جو تھا ان کا اخلاق جو تھا وہ قرآن کی جیسا تھا قرآن میں جو کچھ ہے وہی تھے وہ یعنی دوسرے لفظوں میں رحمت للعالمین جو تھے وہ واقعی اپنی زندگی میں تھے ہم اس چیز کو بار بار دیکھتے ہیں یہاں تو کچھ نمونیں بیان کر سکتے ہیں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ان کا معاملہ اپنے ساتھیوں اپنے دشمنوں سب سے بہترین معاملہ تھا آج کی طرح سے نہیں تھا آج بھی بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں اور بہتی خراب معاملات کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بلکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا سکھایا ہمارے نبی کی کچھ مثالیں میں دیتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ایک یہودی سے ایک بار کچھ کرزہ لیا اور مدت پوری ہونے سے پہلے وہ آدمی پہنچ گیا اور کرزہ بہت بتتمیزی سے ان کا کپڑا کھیچ کر کے مانگنے لگا تو اس پر ایک صحابی نے میں خیال حضرت عمر تھے انہوں نے کہا کہ اس کی گردن وڑا دوں کیا حضور الباق نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ تم جو ہے اس سے کہو کہ ٹھیک سے ہم سے بات کرے اور مجھ سے کہو کہ جو کرزہ لیا ہے وہ ہم ادا کریں اس کے بعد انہوں نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور بیت المال سے اس کا جو پیسہ ہے اس کو واپس کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دنہ یہ ان کا معاملہ ہے ایک یہودی عورت جو کہ روزانہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے ان کو اوپر کڑا فیکتی تھی اور کچھ دن انہوں نے دیکھا کہ وہ کڑا نہیں فیک رہی تو معلوم کیا معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو وہ اس کی گئے اور اس کی عادت کی اس کو دیکھا اسے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ ہمارے نبی تھے اور اس طرح کی بہت سے معاملات ایک آرابی یعنی ایک بددو آیا اور اس نے ہماری مسجد جو جو اسلام کی جو بڑی جو تین مسجدیں اس میں سے ایک مسجد حضور پاک کی ہے مسجد انوی اس کے اندر پشاپ کر دیا فوراں صحابی لوگ یوں دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے اس کو دھکا دینے کے لیے حضور پاک نے فوراں منع کر دیا نہیں اس کو کرنے دو اور بعد میں اپنے صحابہ سے کہا اسے کوئی ڈاٹ نہیں بلائی اس وجہ سے اس کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ آدمی جو ہے ایک سہرہ سے چلا آ رہا تھا اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ کس طرح سے معاملہ کیایا تھا ہے کس طرح سے رہا جاتا ہے تو یہ ہمارا ان کا معاملہ تھا جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو بائیس تیس سال تک مستقل ان کی زندگی عجیدن کر رکھی تھی ان کے خلاف مکہ کے اندر سادشیں کرتے تھے ان کے ساتھیوں کو مارتے تھے ان کے ساتھیوں کو لنچ کرتے تھے اور اس کے بعد مدینہ جب حضور پاک چلے گئے مدینہ بھی جانے کے لئے انہوں نے مجبور کیا ایک دن سب تیار ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ اس کے بعد حضور پاک مدینہ چلے گئے وہاں بھی ان کو امن سے نہیں چھوڑا ان کو بلکہ مستقل وہاں سے فوج لے لے کر کے اپنی فوج نہیں بلکہ دوسروں کو بھی جمع کرتے تھے آؤ چلو اور ان کا خاتمہ کر دو ایسے لوگ پر جب انہوں نے آخر میں فتح مکہ کے بعد جب حضور پاک نے ان پر پوری طرح سے تمکن اور کنٹرول حاصل کر لیا جیسا کہ آشکل ہوتا ہے جب ہندوستان نے بنگلہ دیش پر کنٹرول حاصل کیا تو وہاں سے بانوے لوگ جو بانوے ہزار فوجی محاصل لے کر کے آئے یہاں پر اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ پاکستان سے ایک ظلت آمیز شملہ معاہدہ نہیں کرا لیا تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہمارے نبی نے جب کیا جب فتح مکہ کر لی اور وہ لوگ جا کر کے مکہ کے اندر جو سب جو ہماری جو بہتی مقدس مسجد ہے یعنی مسجد حرام یا بیت اللہ جیسے کہتے ہیں وہاں پر جا کے کھڑے ہو گئے سیکڑوں آدمی جو کہ وہ مجرم تھے جو کہ جانتے تھے سب کو ایک ایک کر کے حضور پاک کہ یہ آدمی ہمارے قتل کی آیا تھا یہ آدمی مکہ آیا تھا مدینہ آیا تھا ہم کو قتل کرنے کے لیے اور کتنے لوگ لے کر گیا تھا یہ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں جو جاہیں گے آپ معاملہ کریں گے تو وہ اگر حضور پاک چاہتے تو اسی وقت ان کی گردنے اڑھا دیتے ہیں ان سے کوئی منع کرنے کرنے والا نہیں تھا وہ پورے طرح سے وہاں پہ کنٹرول میں تھے جائیں تو ساری دنیا امن اور سکون کی ہو جائے گی نہ صرف عالم اسلام بلکہ ساری دنیا میں اگر یہ معاملہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ امن اور سکون اور آشتی جو جس کے ہم سب لوگ منتظر ہیں وہ سب ہم کو مل جائے گی بشرتے کہ وہ سلوک اور وہ کردار اور وہ کریکٹر جو کہ حضور پاک نے نہ صرف بتایا آج کل بہت سے لیڈر بتاتے ہیں لیکن ان کے ذاتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں وہ رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کنٹرول بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کو ڈھرا بھی رہے ہوتے ہیں کسی قتل بھی کرا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے نبی نے آج تک کسی کوئی نہیں کہا سکتا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ 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 اس طرح کا کام کیا ہو جس کو وہ نہ کہتے ہوں جو بھی وہ کہتے تھے وہی کرتے تھے ان کے پاس پیسے کوئی کوئی کمی نہیں تھی اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھے جنگوں سے بہت سے مالِ غریمت آئے کرتے تھے وہ وہاں رہتے تھے زکاة ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا اس کے باوجود حضور پاک کے بارے میں ان کی بیوی حضرت آئیشہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ تین تین مہینے گزر جاتے تھے اور ان کے گھر میں صرف پانی اور کھجور کا کھانا اور ناشتہ ہوتا تھا یہ ہمارے نبی تھے جو چاہتے تو جس طرح چاہتے رہتے یہی وہ نبی ہیں جبکہ جب مکہ میں تھے تو ان کے پاس کافروں کا یعنی مشرقین ہے ان کا ایک پورا ایک جتہ آیا ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے کہا کہ محمد یہ کام چھوڑ دو تم کو جو چاہیے ہم تم کے لیے کر دیں گے تم کو باشا بنا دیں گے تم کو جتنا پیسہ چاہیے وہ کر دیں گے عرب کی جو سب سے خوبصورت ترین عورت ہے وہ تمہاری شادی کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر تم میرے ہاتھ پہ میرے اس ہاتھ پر چاند اور اس ہاتھ پہ جو ہے سورج رکھ دو اس کے باوجود میں یہ جو کہتا ہوں اس سے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا اس سے مکر نہیں سکتا یہ ہے یعنی اپنے جو بھی ان کا اعتقاد تھا جو ان کو اللہ پاک نے بتایا تھا اس پہ اتنا ان کو اعتماد تھا کہ وہی صحیح ہے اور اس کے لیے انہوں نے کوئی بڑی سے بڑی رشوت بھی قبول کرنے کی نہیں قبول نہیں کیا آج کے معاملات میں دیکھئے کہ بڑے بڑے بھی یہ ہے یعنی رہنما اور کس قسم کے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھاگ جاتے ہیں اور وہ باتیں جو لوگوں سے کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اگر اس طرح سے ہم دیکھیں یہ میں نے آپ کو صرف چند نمونے ہی بتائے لیکن ان کی زندگی پوری پوری زندگی بلکہ نبی نہ ہونے سے پہلے بھی ان کی جو زندگی ہے وہاں پر مکہ میں کچھ لوگوں پر ظلم ہوتا تھا تو لوگوں نے کچھ ایک کمیٹی یا ایک ایک طرح کا ایک گروپ بنائے اس کو ہلف الفضول کہتے ہیں اس کی بھی آپ ممبر ہو گئے کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو نہ کسی باہر سے آنے والے پر ہو نہ مکہ کے اندر رہنے والے پر کوئی ظلم ہو اور انہوں نے بعد میں کہا جب اسلام آ گیا جب اسلام مدینے میں پھیل گیا بلکہ سارے عرب میں پھیل گیا اس کے بعد بھی کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی گروپ بنے تو میں اس کے ساتھ شامل جاؤں گا یعنی اس وقت بھی حضور پاک انہی چیزوں پر قائم تھے جس پر وہ بچپن میں تھے بچپن میں بھی اچھے تھے بلکہ جب وہ نبی بنے تو اس کے بعد وہ ڈرتے ہوئے آئے اور ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا چیز آ گئی ہے تو ان کی جو بیوی تھی پہلی بیوی ان کا حضرت خدیجہ انہوں نے کہا کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تم تو سب کے کام آتے ہو تم پڑوسیوں کام آتے ہو تم غریبوں کام آتے ہو تم مظافروں کام آتے ہو اس لیے تم کو اس درنے کوئی ضرورت نہیں اللہ پاک تم کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا یہ ہمارے نبی تھے آج ضرورت ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ساری دنیا دوبارہ اس کو دیکھے اور ان کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کا رتی برابر بھی ایک فیصد بھی ان کا ان سے تعلق نہیں ہے انہوں نے کوئی خون نہیں بہایا انہوں نے کسی کا مال نہیں لوٹا انہوں نے کوئی ضبادستی نہیں کی بلکہ اسلام پھیلانے میں بھی ہمیشہ انہوں نے کبھی کوئی ضبادستی نہیں کی کسی سے کہا کہ بھئی تم بن جاؤ نہ ورنہ تم کو قتل کر دیں گا ایسا کبھی بھی نہیں تھا ایک پوری طرح سے آزادی کے ساتھ تھا یعنی آج جو دنیا کہتی ہے کہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف کیا بولتے ہیں یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں حضور باگ نے کر کے دکھا دیا صرف بولا نہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کے ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی وہ اس وقت مدینے میں جب تھے تو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور ان کے اوپر کوئی طاقت نہیں تھی دنیاوی طاقت جو جی سے پارلیمنٹ ہوتی ہے یا سپریم کورٹ ہوتی ہے کوئی چیز نہیں تھی بلکہ وہ جو کچھ کہتے تھے وہی چیز پر عمل ہوتا تھا اور ان کے ساتھی ایسے تھے کہ اگر وہ اشارہ بھی کر دے تو اس کو دوسرے آدمی کو قتل کرنے کو تیار تھے ایسے ساتھی ان کو ملے ہوئے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا کبھی بھی کسی کے خون نہیں کیا کبھی کسی کے مال پر قبضہ نہیں کیا بلکہ یہودی بھی جو میں نے آپ کے مثال دی تھی یہ اور بھی بہت سے اس طرح کی مثالیں ہیں کہ دوسرے لوگ جو کہ یہودی یا کافر ان سے بھی حضور باگ نے کبھی اگر قرضہ لیا تو بہت ہی اچھی طریقے سے ان کو واپس کیا اور محبت سے واپس کیا یہ نہیں کیا کہ دھونس دکھا کر کے اور ان کو بتا کے کہ میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں اس لئے تم ہمارا واپس نہیں کروں گا ایسا انہوں نے کبھی کوئی مثال نہیں ہے اور جیسا میں نے پہلے عرص کیا کہ ان کی جو پوری تاریخ ہے وہ اتنی موٹی موٹی کتابوں کے اندر ددہ سے پندرہ پندر جلد کتابوں کے اندر موجود ہے ایک ایک چیز موجود ہے صبح کیسے ہوتی تھی شام کیسے ہوتی تھی دوپر کیسے ہوتی تھی رات کیسے ہوتی تھی کس طرح سے وہ رات بھر جو ہے ذرا سا سوتے تھے اور باقی عبادت کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ باگ کے قریب ترین آدمی تھے جس سے اللہ باگ گفتو کرتے تھے یا اللہ باگ کا پیغام ڈائریک طریقے سے ان کے پاس آتا تھا اس کے باوجود جو ہے وہ اسی طرح سے بندے تھے اللہ باگ کے اور جس طرح سے بلکہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تھے دوسرے لوگوں کو اتنا کہتے تھے بہت زیادہ نماز نہ پڑو بلکہ دوسرے کام بھی کرو لیکن اپنے لئے انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا بلکہ اتنا رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں سوچ جاتے تھے یہ چیزیں سب لکھی ہوئی ہیں ہماری کتابوں کے اندر اور بہت تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں تو میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک کی اگر تاریخ کو ان کی زندگی کو صحیح طریقے سے بڑھا جائے تو اس سے مسلمانوں کی بڑا فائدہ ہوگا اس لئے کہ ہم مسلمان مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم سچے طریقے سے اس نبی کے پیروکار نہیں ہوں گے جس کے بارے میں اللہ باگ نے کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے ہم کو بھی رحمت للعالمین بننا ہے ہم کو بھی بحجت مسلمان وہی سب کچھ کرنا ہے جو کہ حضور پاک نے کیا تھا ان کا پیغام بھی بہجانا آئے اور اپنے زندگیوں میں اس کو نافذ کر کے بھی دکھانا آئے اگر ہم نہیں نافذ کریں گے تو گویا ہم اس پیغام کو نہیں مار رہے ہیں شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ